اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرِ خدمت ہے سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کی کیا میں چپکے سے کسی کی بات سن سکتا ہوں جبکی وہ اسے ناپسند کرتا ہے یعنی کیا کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے کسی سے بھی یا اپنے گھر میں بات کر رہا ہے کسی سے یا کسی دوست سے بات کر رہا ہے ایک روم میں چپکے چپکے تو کیا ہم چپکے سے اس کی ٹوہ میں پڑھ کر اس کی جاسوسی کرتے ہوئے ہم اس کی بات چپکے چپکے سن سکتے ہیں حالانکہ وہ یہ قطعان پسند نہیں کرتا کہ میری رازدارہ نہ گفتگو کوئی سنے اور میری اس بات کو کوئی جانے میرے بھائیوں اور ساتھیوں آج کے اس زمانے میں جہاں بہت سارے فساد اور فتنے برپا ہیں انہی میں سے ایک فساد اور ایک فتنہ یہ ہے کہ بینہ شرعی ضرورت اور مسلحت کے دوسروں کی جاسوسی کرنا دوسروں کے پیچھے پڑنا دوسروں کی رازدارانہ معاملات کے ٹوہ میں پڑنا جس سے سماج کے اندر فتنے اور فساد بھی برپا ہوتے ہیں اور دوستانہ معاملات میں بگار بھی آ جاتے ہیں اور معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے پرآن کریم کی ایک سورہ پاک ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات ہم اپنے تمام سامعین کرام کو یہ وصیت اور نصیحت کریں گے کہ سورہ حجرات کا ترجمہ اور تفسیر بار بار پڑھیں اور اسے سمجھائیں اس تنی بار اتنی مرتبہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھائیں غور کے ساتھ کی پوری سورہ سمن میں آ جائے کیونکہ بہت ساری سماجی خرابیاں برائیاں جو آج ہم اپنے محل اور سماج کے اندر پاتے ہیں ان کے سلسلے میں اس سورہ کے اندر خصوصی گفتگو کی گئی ہے چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک دوسرے کا حال کے حال کا تجسس اور جاسوسی نہ کرو کیونکہ یہ جاسوسی کرنا فترہ فساد مچانے کے لیے کسی کی راہ کے راز کو جاننے کے لیے یہ بڑا گناہ ہے اگر اچھے شریعت نے چند مخصوص امور میں جاسوسی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن عمومی طور پر فترہ فساد مچانے کے لیے کسی کے رازدارانہ معاملات کو بنا شرعی ضرورت کے جاننے کے لیے اس سے منع کیا ہے جاسوسی نہ کرو لیکن ایک آدمی کسی کی غربت کی جاسوسی کرتا اس کی مدد کے لیے اور اس طریقے سے یا حاکمِ وقت ہے وہ اپنی رعایہ کی جاسوسی کرتا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ اس کے گھر پہنچا ہے تو دوسری بات ہے تو اس آیتِ کریمہ سے جس میں اللہ جسورِ خجرات کی آیت نمبر گیارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں کسی کی جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھپٹے سے دوسروں کی باتیں سننا یا ٹوہ لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے دوسروں کی باتوں کو سننا جبکہ وہ دوسرا جس کی بات کو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ناپسند کرتا ہے اسے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میری بات کوئی سنے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر بہت زمردست دھنکی اور وعید آئی ہے اور اس کے عذاب کا ذکر اللہ تعالی کے پیارے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے وہ حدیث ذرا ہم غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ذرا غور سے سنیں گے من استمعا الہ حدیث قوم وهم لہو کارہون سب فی ادنیہی الانکو یوم القیامہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنم حضیم سے دور رکھے اور محفوظ رکھے اور یہ روایت نعجم التمرانی کی ہے جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو اٹالیس علامہ علمانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کی حدیث نمبر چھہزار نو سو چوران نبے میں صحیح قرار دیا ہے ذرا حدیث کا ترجمہ سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے دوسرے لوگوں کی چپکے سے باتیں سنی جبکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے یعنی جس کی بات ہم چپکے چپکے سن رہے ہیں وہ یہ پسند نہیں کہتا کہ میری بات کوئی سنیں تو وہ جاسوسی کے گناہ میں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا استغفر اللہ کتنی زبردست وعید ہے اس کے اندر اور کتنا بڑا عذاب کا دکھ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چپکے چپکے باتیں سنتا ہے حالانکہ وہ بات کرنے والا اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی بات کو سنے تو سننے والے کے کانوں میں پیامت کے دن پگلایا گیا سیسہ ڈالا جائے گا اور یہ نواز صحیح ہے کیونکہ عمل کا بدلہ کرتوت کا بدلہ اس کے حساب سے ملتا ہے اگر خیر کا کرتوت ہے اچھا کرتوت ہے تو اچھا بدلہ ملے گا اور اگر برا کرتوت ہے تو برا بدلہ ملے گا اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چپکے چپکے کسی ایسے آدمی کی بات پر کان لگانا غور سے سننا توہ میں پڑنا حرام اور ناجائز اور بڑا گناہ ہے جو اپنی بات کا سننا پسند نہیں کرتا آج یہ آئے کثرت سے پھیلا ہوا گھروں کے اندر بھی روڈوں کے اندر بھی مثال کے طور پر ہم دو ساتھی کہیں جا رہے ہیں کوئی آدمی چپکے سے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے اپنی بیوی سے اپنی ماں باپ سے یا کسی دوست سے ہم لوگوں سے ہٹ کا تھوڑا بات کر رہا ہے اب یہ کونسی عادت ہے ہماری کہ ہم ادھر ادھر آتے ہیں اسے محسوس ہو کہ میری بات کو کوئی سننا رہا ہے اور میرا کان اس کے موبائل پر لگا رہا ہے یا اس کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو جائے اس کی گفتگو اور بات چیز کے سننے کے لیے حالانکہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری رازدارہ رہ گفتگو پر کوئی مطلبہ اور باخبر ہو اور تو یہ حرام اور ناجائز ہے ایسے آدمی کے کان میں روز قیامت پگلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اسی طریقے سے گھروں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائے جاتی ہے ہمیں دو بھائی گھروں کے اندر رہتے ہیں مثال کے طور پر ہماری بی 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 ہے اس کی بی 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 ہے ویسے تو شرعی پردہ ہے دوسرے سے اب ہمارے دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر تو تو میں میں ہو گئی یا گھر کے کسی فرد سے ہماری کسی بات پر تو تو میں میں ہو گئی اور تو تو میں میں کرنے کے بعد ہم مولی اتفاق سے مجھے کسی ضرورت پر کسی کے پر فون کرنا ہوا تو بھائی بھی میری بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں کہ کیا کریں اس کی بی بی بھی اور اس کے بچے بھی تو ہمیں پڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر جن گھروں کے اندر دیورانی اور جڈھانی کا مسئلہ پھسا ہوتا ہے یا نندہ و بھامج کا مسئلہ پھسا ہوتا ہے یا ساس اور بہو کا مسئلہ پھسا ہوا ہوتا ہے ان گھروں کے اندر یہ گناہ کا اس طرح کے گناہ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر دو آدمیوں کے درمیان انبن ہے کوئی معمولی یا زیادہ اختلاف ہے تو ایسے دونوں آدمیوں کے درمیان بھی اس طرح کا جرم بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے حالانکہ اگر کوئی بھی آدمی چپکے چپکے کسی بات کو سنتا ہے چاہے وہ مبائل پر ہو یا ایک روم میں ہو یا کسی کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر کے یا کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے انجان بن کر کے گویا میں اس کی بات کی طرح متوجہ ہی نہیں ہوں یہ وہ جرم ہے وہ گناہ ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھمکی دی ہے کہ ایسے آدمی کے کام میں روزے پیامت پگھلایا گیا سیسا ڈالا جائے گا اگر وہ چپکے سے ان کی باتیں اس لیے سنتا ہے اور آگے نکل کرتا ہے تاکہ وہ انہیں نقصان پہنچائے تو وہ جاسوسی کے گناہ میں اضافہ کرتا ہے وہ جاسوسی کے گناہ میں بڑھوتری کرتا ہے اور جاسوسی کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت وہ آدمی آ جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ قَدْتَاتُ جنت میں چملخور داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ دوسرے کی بات کو چھتکے چھتکے سنتا تھا کہ آگے فرور کریں آگے نقل کریں آگے پھیلائیں تو گویا وہ چملخور ہے تو میرے بھائیوں ساتھیوں یہ ایک سواجی عیب اور بدخلقی والی عادت اور غیر امانت دارانہ صفت ہے جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چنانچہ ہمارے لیے قطعاً یہ جائز اور درست نہیں ہے بلکہ یہ بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کی بات کو کھڑکی کے پیچھے دیوار کے پیچھے دروازے کے پیچھے یا روم میں رہتے ہوئے یا اس کی موبائل پہ گفتگو کرتے ہوئے چھتکے چھتکے جہاں سوسانہ انداز میں ہم سنائیں یہ بہت زبردست گناہ ہے ایسے آدمی کے کان میں سیسا دیامت کے دن پھلا کر کے ڈالا جائے گا یہ تو اخربی آزام ہے دنیاوی پراغندگی اور دنیاوی خرابی کیا پیدا ہوگی اختلافات انہوں نہ ہوں گے دشمنیوں میں اضافہ ہوگا اور دنوں کی دوری اور بڑھ جائے گی ظاہر سی بات ہے میں بات کر رہا ہوں کسی سے میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ سفر میں رہنے والا میرا ساتھی یا روم میں رہنے والا میرا پارٹنر یا میرے ساتھ رہنے والا میری بات کو جاسوسانہ انداز میں چھپکے چھپکے کان لگا کر تو میں پڑھ کر کے سنے میں نے پسند کرتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں اب آپ کو میری بات کو تو ہمیں پڑھ کے سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جرم کرتے ہیں فساد مچانے کے لیے بگاڑ پائدہ کرنے کے لیے میرے راج کو پھیلانے کے لیے آپ اس کو دوسروں تب فارورڈ کر دیتے ہیں دوسروں تب متقل کر دیتے ہیں تو جب میں جان پاؤں گا کہ یہ آدمی میری ٹوہ میں پڑھا ہوا ہے میری باتوں کو غور سے سنتا ہے تو کتنا بڑا فساد ہمارے آپ کے درمیان پیدا ہوگا اور میرے بھائیو سماجی خرابیاں اس سسلے میں یہ ببائن کے زمانے میں اتنا زیادہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں ابھی چار دن پہلے کا واقعہ ہے اور یہ صحیح بات ہے ایک دم صحیح بات ہے کہ کوئی آدمی تھا جو اپنی بیوی سے بات کرتا تھا ایک آدمی اپنی بیوی سے فری گفتگو کرتا ہے دل کی تسلی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے اور بیوی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے زائیسی بات وہ گلف کے کٹری میں رہتا تھا اور روم پارٹنر اور اس کی بیوی کا نمبر لے لیا اور اس کی ساری باتیں چھکے چھکے سنتا تھا آج لوگ اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں لہاپ کے نیچے بھرنکت کے نیچے یا روم کے دیکھتے ہیں کہ روم پارٹنر سویا ہوا ہے یا وہ کچھن میں ہے تو بات کر لیتے ہیں اور باز روم پارٹنر اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ٹوہ میں دوسروں کی گفتگوہ باتچیت کو چھکے چھکے سنتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں لا پرواہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روم میں سوئے ہوئے دو دوست ہوتے ہیں ایک دو سواتا ہمارا روم پارٹنر سو گیا ہے اور وہ بلنکت کے نیچے ہیں تو یہ بیچارہ روم چھوٹا تھا رات میں کہاں کر کے جائے اپنے رازدارہ گفتگو کو اپنے اہلوہیال سے دوسروں سے کرنے لگتا ہے اور بغل والا پارٹنر وہ سویا نہیں ہوتا سونے کا اظہار کرتا ہے بلنکت کے نیچے رہ کر کے ساری باتوں کو سن رہا کچھن میں رہتے ہوئے ساری باتوں کو سن رہا روم کے اندر کسی ظاہری طور پر کسی کام میں اپنے آپ کو مسکول دکھا کر کے کان لگائے رہتا ہے پارٹنر کی بات پر ہوا یہ کہ اس کی بیوی کا نمبر لے لیا اب آہستہ آہستہ دوسرے انداز کی گفتگو اس کی بیوی سے کرنے لگا یہ بیچارہ اس کو اپنا دوست مرتا تھا اپنا رازداز مرتا تھا حالانکہ بیویوں کے بارے میں اگر کوئی کسی کو اپنی بیوی کے بارے میں دوست مرتا ہے رازداز مرتا ہے امانت دار سمرتا ہے دیانت دار سمرتا ہے تو خطرے سے خالی نہیں ہے پیسے پر اور بیوی پرحزت پر کسی کو امانت دار نہیں سمجھا جا سکتا ہوا یہ کہ معاملہ اُلٹا ہو گیا اس کی بیوی سے بات کرتے کرتے سارے رازدارانہ گفتگو کو اس کے بیوی سے کرتے ہوئے بیوی کو آمادہ کر لیا اب وہ بیوی اپنے شہر سے طلاق مان رہی اور دوسرے سے جو چپ چپ کے سن چن کر کے وہ اب اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے ایسے بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں بس آمانت یہ بھی ہوتا کہ چپ کے چپ کے سنتے ہیں ہم دوسرے کی بات کو اور پوری بات سن نہیں پاتے ہیں اور اس میں جھوٹ ملا کر کے دوسروں سے بیان کر دیتے ہیں تو ایک جھوٹ کا جرم اور ایک اس طرح کی حرکت کرنے کا جرم لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں سوال جو یہ ہے کیا چپ کے چپ کے ہم کسی کی بات کو سن سکتے ہیں جبکہ وہ نہ پسند کرتا ہے وہ نہ گواز کرتا تو اس کا جواب ہے قطعا نہیں حرام ہے ناجائز ہے بڑا گناہ ہے زمین پر فساد مچانے والا جرم ہے اور آخرت کے اندر اگر توبہ سے پہلے وہ مر گیا اور اپنے بھائی سے اس نے معافی اور تلافی کا معاملہ نہ کیا تو اس کے کان میں پگھلایا گیا سیسا ڈالا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے قبیح جرموں سے محفوظ رکھیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و جزاكم اللہ احسن الجزا